اسلام علیکم انسٹوننٹس آپ دیکھ رہے ہیں زمان اکیدمی آج ہم کلاس انٹر سے ایک اور ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسمو ریگولیٹری ایڈاپٹیشن سین اینیملس اسمو ریگولیٹری ایڈاپٹیشن سین اینیملس مراد کیا ہے اسے مراد سمپل یہ ہے کہ جانور جو انوارمنٹ میں پائے جاتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ انفیوریبل کنڈیشنز ہیں جیسا کہ ان کو زیادہ واٹر لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا آئنس وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے سالٹ کا لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو کیسے منٹین کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹراپک ہے سمپلی پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسمو ریگولیٹری اینیملس ہوتے کون ہیں اسمو ریگولیٹری اینیملس وہ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اسمو ریگولیشن کرنے کی اب ادھر سوال یہ آتا ہے کہ اسمو ریگولیشن کہا کس کو جاتا ہے سمپلی مینٹین وارٹر اور سولیوٹ کنسنٹریشن وارٹر اور سالٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنے کو ہی اسمو ریگلیشن کہا جاتا ہے اب اس کے لیے ہم ایک سمپل پروسیس پڑھ کر آئے پہلے بھی جس کو کہا جاتا ہے اسموسس اسموسس کیا ہے اسموسس کہا جاتا ہے ایک ایسا میکنزم جس میں وارٹر کے مالیکیولز کی مومنٹ ہوتی ہے ہائر کنسنٹریشن سے لوگر کنسنٹریشن کی طرف اس کو کہا جاتا ہے اسمو ریگلیشن اب یہ اسموسس ہی ہمیں ہیلپ آؤڈ کرواتا ہے اسمو ریگلیشن کروانے میں اب اس میں ہمارے پاس یا تو ہوتا ہے انڈو اسموسس یا تو ہوتا ہے ایکزو اسموسس انڈو اسموسس میں کیا ہوتا ہے وارٹر انٹر ہوتا ہے سیلز کے اندر یا انسائٹ دے سیل اور ایکزو اسموسس میں پانی لیو کرتا ہے سیل کو اب ان میں ہمارے پاس اس اسمو ریگلیشن کی بنیاد پہ ہمارے پاس تین قسم کے انیملز پائے جاتے ہیں کتنے قسم کے پائے جاتے ہیں تین قسم کے تو کون کونز ہیں پہلا فریش وارٹر انیملز کونز ہیں فریش وارٹر انیملز دوسرے میرائن انیملز کونز ہیں میرائن انیملز تیسرے پہلے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں یا ان کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کو ایڈاپٹیشن کرانے میں پور کرتے ہیں سب سے پہلی فریش وارٹر جو انیمال ہوتے ہیں ان کے وارٹر میں لو سالٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لو سالٹ ہوتا ہے جبکہ ان میں کیا ہوتا ہے ہائے سالٹ ہوتا ہے اور ان کے بھی اس کی طرح ہی ہوتے ہیں مطلب کہ ان کے بھی انوارمنٹ میں ہائے سالٹ ہوتا ہے اچھا اب بات آتی ہے کہ یہ انیمال کیا کرتے ہیں یہ انیمال کیا کرتے ہیں اور ان کو کونسی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو پہلے فریش وارٹر کو دیکھتے ہیں فریش وارٹر میں جیسا کہ ہم نے آلڑی کہا کہ ان کے پاس وارٹر میں کیا ہوتی ہے لو سالٹ مطلب کہ جس انوارمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے انوارمنٹ میں وارٹر کی کنسٹریشن زیادہ ہے اور سالٹ کی کنسٹریشن کم ہے اس کی سالٹ کی اچھا ان کے لئے ٹرم استعمال کیا گیا ہے ہائپر ٹونک ٹو دیر انوارمنٹ انوارمنٹ کے لحاظ سے یہ ہائپر ٹونک ہے اب انوارمنٹ سے لئے ہائپر ٹونک کیسے ہیں تو پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹونک کہا کس کو جاتا ہے ہائپر ہائپر مینز کے ہائپر ٹونک ٹونک مینز کے ٹینشن اب ادھر کس کی بات چلی ہے کس کی زیادہ ٹینشن تو ادھر بات چلی ہے سولیوٹ کی اب سولیوٹ کیا ہے تو سولیوٹ ان کے انوارمنٹ میں کم ہے لیکن ان کی بوڈی کے اندر زیادہ ہے ہم بات کرتے ہیں بیسے فار سپوز کرتے ہیں یہ کوئی میڈیم ہے ٹھیک ہے اس میڈیم کے اندر یہ ان کا سیل ہے اب یہ ان کی بوڈی ہے سیل ہے اب اس بوڈی کے باہر جو سیل کے باہر جو وارٹر کا مقدار ہے وہ سیونٹی فائیو ہے اندر کتنا ہے ٹونٹی فائیو ہے تو کیا ہوا اور اندر سولیوٹ کتنا ہے سیونٹی فائیو باہر کتنا ہے ٹونٹی فائیو ہے ریٹ مارکر جو ہے وہ شو کر رہا ہے سولیوٹ کو اور بلیک مارکر شو کر رہا ہے سولیوٹ کو ٹھیک ہے تو لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آگیا یہ سولیوٹ یہ ہمارے پاس آگیا سولیوٹ اب دیکھیں کیا ہے سولیوٹ کی مقدار کہاں پہ زیادہ ہے سولیوٹ کی مقدار ڈیفنیلی سیل کے اندر زیادہ ہے اس کمپیر ٹو آؤٹسائٹ کیا ہوگا ڈیفینیشن کے مطابق وارٹر ویل مو انسائیڈ سیل تو کیا ہو رہا ہے انڈوس موسس ہو رہا ہے اب دیکھیں اس انڈوس موسس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کے سیل کے اندر پانی کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی جتنی پانی کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا سیل ان کا برسٹ ہو سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ ایکسس اماؤنٹ آف وارٹر کو لوس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایکسس اماؤنٹ آف وارٹر اب کیسے کرتے ہیں لوس تو یہ لوس کرتے ہیں in the form of ڈائلیوٹ یورین اس کی فارم میں ڈائلیوٹ یورین اب یہ سوال جاتا ہے کہ what is ڈائلیوٹ یورین ڈائلیوٹ یورین ایسا یورین جس میں وارٹر کی کنسٹریشن زیادہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلیوٹ یورین اچھا اس کے علاوہ پھر یہ جو ان کے سیلس ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے آئونو سائٹس کیا کہا جاتا ہے آئونو سائٹس یہ آئونو سائٹس بسیکلی کیا کرتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ان کے جو ہیں پائے جاتے ہیں کہاں پہ ان کے گلز میں پائے جاتے ہیں فشز کی بات چلیئے ان کا کام کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ پانی لوس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پانی لوس ہو جائیں ان میں بچانے میں ان کو ہلپ آورت کرتے ہیں کون کرتا ہے یہ ان کو کرتے ہیں ان کے آئونوٹ سائل سیلز اب بات آتی ہے دوسرے سیلز کی یہ ان کے پاس ایڈاپٹیشن ہے جو یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے مینٹین کرنے میں نمبر دوسرے ہمارے پاس ہیں میرین اینیمال میرین اینیمال کون سے ہوتا ہے جن کے پاس ہائی سالٹ ہوتا ہے انوارمنٹ میں اور ان کی بوڈی میں کم ہوتا ہے ان کے لٹور میں استعمال کیا جاتا ہے ہائپو کیا کیا جاتا ہے ہائپوٹونگ اب ہائپوٹونگ مینز کے سمپلی ہائپو لورقولام porto gemeanز کے ان کے بوڈی کے اندر سالٹ کی کن سنٹیشن کیا ہے سالٹ کی کن سنٹیشن بوڈی کے اندر کم ہے لیکن انوارمنٹ میں زیادہ ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں ان کو خطرہ ہے لو سا وارٹر کا کس کا لو سا آتے اب لو سا آتے گا ان کو خطرہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ایس چیز سے بچنے کے لیے continue jusly water drink کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کنٹنیوس لی ڈرنک وارٹر مسلسل پانی پیتے رہتے ہیں مسلسل پانی پینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے بوڈی کے اندر پانی کی تو کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سالٹ کی کنسٹریشن بھی زیادہ آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کلورین کی بھی زیادہ زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ کلورین وغیرہ کی بھی زیادہ ہو جائے گی تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو ایکس کریٹ کرتے ہیں بائیدی ہیلپ آف گلز ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو دوسرے جو آ جاتے جیسے جیسے کہ پورڈیشن اگر اینز ہو گئے تو ان کو پھر یہ ایکس کریٹ کرتے ہیں آہہ اس کی مدر سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جبھیں سارٹ گلینڈ پاہ جاتا ہے وہ سارٹ گلینڈ ان کے پاس کہاں پہ ہوتا ہے والس آف ریکٹل ریکٹم والس ایک سیڈیٹ کروائے گا کہاں پہ ایک سیکریٹ کر رہا ہے اس کو سارت کو کہاں پہ اندر ڈائیسٹر سسٹم ڈائیسٹر سسٹم میں ان کو ایکسکریٹ کروا رہا ہے ڈائیسٹر سسٹم کے ثروب کیا ہوگا پھر یہ بوڈی سے بار ایکسکریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ایڈاپیشن کرتے ہیں اپنے ماحول میں نمبر تھرڈ ہمارے پاس جو بات آتی ہے تو نمبر تھرڈ ہمارے پاس آتے ہیں ٹیرے سٹیرل انیوملز کون سے انیوملز آتے ہیں ٹیرے سٹیرل انیوملز یاد رکھیں کہ ان تینوں میں فرق ہے کیا ہے یہ ہائپر ٹونک تھے یہ ہائپو ٹونک ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ہیں ہائپو ٹونک اب یہ والے انیوملز کون سے ہیں جو زمین پر پائے جاتے ہیں خشکی پر پائے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹیرے سٹیرل انیوملز اب ان میں ہمارے پاس جو آتے ہیں ہمارے بہت زیادہ جو سکسیسفل اینیملز ہیں جیسا کہ ارثرو پورٹس ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علامہ ارثرو پورٹس کیا انورٹی بریٹ ہے ٹھیک ہے اب ان کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرے اینیملز ہیں ریپٹائلز ہیں ٹھیک ہے بیٹس ہیں میملز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں زمین پر پائے جاتے ہیں اچھا ان کے پاس کون سی ایڈاپریشن ہے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو مین چیز مین جو ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے پاس مین جو پرپس ہوتا ہے مین ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کیا کہ ایک تو ان کے پاس ہوتی ہے ایگزو سکلٹن کس کے پاس ہوتی ہے ارثرو پورٹس کے پاس جو بنی ہوئی ہوتی ہے کس چیز کی کائٹن کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو ان کو وارٹر لو سے بچانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دوسری کہ ان کے پاس جو ہمارے جو ممالس ہوگے رہے ہیں تو ان میں کیا ہوتی ہے ان میں ہوتی ہے کیا 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 بنی ہوتی ہے ان کے پاس اسکن جو ان کو پریونٹ کرتی ہے وارٹر لو سے پہلی دو بات یہ آتی دو دنے اس کے علاوہ ان کی کچھ بیہیورل ایسی میکنزم ہوتے کچھ میٹاپولک رییکشن کی وجہ سے یہ وارٹر کو کنزر کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی ڈیزرٹڈ اینیمالس کی ڈیزرٹڈ اینیمالس کیوں سے ہوتے ہیں جو ریگستان میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کیمل وغیرہ ہو گیا یا ہمارے پاس اس کے علاوہ کینگرو ریٹ یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے کیٹاپولک رییکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیٹاپولک رییکشن ہوتا ہے یہ کیٹاپولک رییکشن سے ان کو کیا کرواتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وارٹر ایز بائی پروڈکٹ بنتا ہے کیا کرتا ہے وارٹر ایز بائی پروڈکٹ بنتا ہے یہ جو وارٹر پائی پروڈکٹ کی طور پر بنتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو یوز کرتے ہیں یوز انڈیا یوز ایز دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اس کو یوز کر رہا ہے اس میں ہمارے پاس جو مثال آتی ہے اس میں ہمارے پاس مثال آتی ہے کینگرو ریٹ کیا آتی ہے کینگرو ریٹ کینگرو ریٹ تو ادھر ہماری جو ہیں یہ ایڈاپٹیشن ہوتی ہیں اینیمرز کی ختم تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ see you later